اسلام علیکم ورحمت اللہ آڑو گرمی کے موسم کا سب سے بہترین پھل ہے گرمیوں کے دران اگر اس پھل کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کافی فائدے حاصل کیا جا سکتے ہیں کیونکہ آڑو کی تصیر تھنڈی ہوتی ہے جو نہ صرف جسم میں گرمی کی شدت کو کم کرتی ہے بلکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے شدید گرمی کے موسم میں تیز لوگ کے چلنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیوک پیاس نہیں لگتی اور وہ پانی کی کمی کا شکار بھی ہونے لگتے ہیں ایسے افراد کے لیے آڑو ایک بہترین گزہ ہے جو جسم کو مطلوبہ مقدار میں کیلوریز فراہم کرتا ہے طبی ماہرین کے مطابق 150 گرام آڑو میں 58 کیلوریز 1 گرام پروٹین 1 گرام سے کم فیٹ 14 گرام کاربو ہائیڈریٹس 2 گرام فائبر وائٹیمن اے وائٹیمن سی نیا سین وائٹیمن ای وائٹیمن کے کوپر اور میگنیز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ آڑو میں کچھ مقدار میں میکنیشیم فاس فورس وائٹیمن بی اور آئرین بھی پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آڑو میں انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ انٹی آکسیڈنٹ صرف 30 منٹ میں جسم کو فائدہ پنچانا شروع کر دیتے ہیں جسم میں اگر نقصاندے کلسٹرول کی مقدار بڑھ جائے اور فائدہ مند کلسٹرول کی مقدار کم ہو جائے تو دل کے مختلف مسائل لاحق ہو سکتے ہیں جبکہ کیلے جیسے مفید پھل کی طرح آڑو میں پائے جانے والے فائبر کی وجہ سے نقصاندے کلسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے اور فائدہ مند کلسٹرول کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل بہترین طریقے سے کام کرتا ہے اور انسان کو دل کی مختلف بیماریوں سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دل کی صحت میں بہتری لانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر روز تین سے چار آڑو کھانے چاہیے انسانی جسم کو ہر روز بہت سے ٹاکسنز یا زہریلے مادوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے جو گردوں پر دباؤ میں اضافے کا سباب بنتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے کام کرنے سے کاثر ہوتے ہیں آڑو میں پائے جانے والی پوٹاشیم میں گردوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آڑو میں پائے جانے والے گزائی اجزاء کی وجہ سے السر کے خطرات میں کمی آتی ہیں اس لیے اگر آپ السر سے بچنا چاہتے ہیں اور گردوں کی کارکردگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو آڑو کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں آڑو کو گزائیت سے برپور پھل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیلریز کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے جبکہ فیٹ بھی ایک گرام سے کم پائی جاتی ہے اس لیے آڑو مٹاپے سے نجات حاصل کرنے یا وزن میں کمی لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مٹاپے کے خلاف پہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اس فال کو سلاد میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے آڑو کے استعمال سے نہ صرف آپ کو جسمانی کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ جسم میں مجود اضافی چربی بھی پگلنا شروع ہو جائے گی آڑو کو خون میں اضافہ کرنے کے لیے قدرتی دواز سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں آئرن پائے جاتا ہے جو خون کی سطح بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ آڑو جسم میں خون کی مقدار بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے مزرے صحت مواز سے لڑنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے آڑو میں بیٹا کیروٹین بھی پائے جاتا ہے جو جسم کے تمام حصوں میں خون کی گردش میں بہتری لاتا ہے آڑو کو زیبہ تیس کے مرض کے خلاف بہت مفید سمجھا جاتا ہے ماہرین کے مطابق آڑو میں پائے جانے والی غزائی ریشو یعنی فائبر کی وجہ سے زیبہ تیس ٹائپ ون کا شکار افراد میں بلڈ شگر کی سطح کم ہوتی ہے اس کے علاوہ آڑو کی وجہ سے زیبہ تیس ٹائپ ٹو کا شکار افراد میں انسولین کی سطح بہتر ہوتی ہے آڑو آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے آڑو میں وائٹامین اے، مگنیشیم، زنگ، کوپر جیسے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کو مخصوص نیوٹرینٹس فراہم کر کے بنائی کو بہتر بناتے ہیں اس کے علاوہ عمر بڑھنے کی وجہ سے بھی آنکھوں کے بعض مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آڑو کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس نقصان کے شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے آڑو میں پایا جانے والا بیٹا کیروٹین آنکھوں کے پٹھوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے گرد بننے والے سیاہ حلقوں اور جریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آڑو کا استعمال فائدہ مند ہے آڑو جلت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں پایا جانے والا وائٹامین اے جلت کی صحت کو برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ آڑو میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس عمر بڑھنے کی وجہ سے جلت پر ظاہر ہونے والے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں آڑو کو اگر ہر روز استعمال کیا جائے تو جلت کے کیل محاصلوں سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے تو ناظرین محترم یہ تھے آڑو کے فائدے اس گرم موسم میں آڑو لازمی کھایا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی